ہم نے بلوچستان کا کیس لڑا اور بلوچستان کے یہ تمام مسائل وہاں پر اٹھائے جس کی بدولت بلوچستان کو جنابے والا ایک ریلیف جو ملا وہ آٹیکل 172 کی شکل میں ملا جو کانسٹیٹوشن کے اندر ہے let me read it for you کہاں گیا 172 آٹیکل وہ ذرا پڑھ لو تاکہ جنابے ہمارے لیڈر آف دو آوس کو ہمارے منسٹر صاحب ہیں جب انیف سی کی ڈسکشنز کے لیے جائیں گے یا گاؤدر سندک یا ریکودک پہ جب بات چیت ہوگی یہ ہے باب تین اردو میں پڑھ رہا ہوں آسانی کے لیے جائدات معایدات ذمہ داریاں اور مقدمات یہ آٹیکل 172 لا وارث جائدات یعنی ایسی جائدات جس کا کوئی وارث نہ ہو یعنی سونا چاندی تامبہ کاؤپر یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اس کا جنابے والا سیکشن 1 پڑھیں ایسی کوئی جائدات جس کا کوئی جائز مالک نہ ہو اگر کسی صوبے میں واقعہ ہو تو اس صوبے کی حکومت کی اور اردوسری صورت میں وفا کی حکومت کی ملکیت ہوگی یہ دیکھنے کو پڑھنے کو ایک جملہ ہے لیکن جو لوگ کانسٹیوشنلزم کو سمجھتے ہیں جو لیکل لینگویج کو سمجھتے ہیں جو اپنے عوام کے مفادات کو سمجھتے ہیں جو اپنے عوام کے بھوک درد اور تکالیف کو سمجھتے ہیں یہ بڑی مشکل کے بعد جنابے والا ہم نے یہ الفاظ ڈلوائی تھی اس سے پہلے کہ کانسٹیوشن کو بھی آپ رکھیں اپنے سامنے کا بھی رکھیں پھر آپ اندازہ کریں گے کہ اس کانسٹیوشن میں بلوچستان کے لیے پولیٹیکلی آپریٹ کرنا ناممکن تھا اکنومکلی آپریٹ کرنا ناممکن تھا اس وقت کنکرن لسٹ تھی اور فیڈر لیجزلیٹیو لسٹ تھا ابھی وہ کنکرن لسٹ کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے سوبوں کا لسٹ بن گیا ہے اس کے اوپر جن اک کے آقیمیت کہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے اس اک کے آقیمیت کے مطالبے کی بدولت ہمیں جنابے والا یہ کانسٹیوشنل امینمنٹس ہم نے ڈلوائے کہ تاکہ بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر اس سوبے کی حکومت کی ملکیت ہوں گی دوسرا سب سیکشن ہے اس کا تمام ارازیات مادنیات اور دوسری قیمتی اشیاء جو پاکستان کے برعاظمی کنارے آپ کے اندر یا پاکستان کے لائکہ ہی سمندر کے اندر نیچے ہوں وقفہ کی حکومت کے ملکیت ہوں گے یہ ایکسکلوزیو اکنومک زون جو ٹوینٹین آٹیکل مائل سے آگے سمندر کے آگے جو ایکسکلوزیو اکنومک زون ہے سوبے کی نہیں اس میں یہ اس شک میں اس کی بات کی گئی ہے لیکن تیسرا شک بہت ہی امپورٹنٹ ہے آٹیکل ون سیونٹی ٹو کا موجودہ پابندیوں اور وجوب کے مطابق سوبے کے اندر مادنی تیل اور قدرتی گیس یا علاقہ سمندر سے مولک ہو اس سوبے اور وفاق کی مشترکہ اور مساوی طور پر تفیز کر دیے جائیں گے اسی طرح آٹیکل ون سیونٹی ٹری تو یہ تمام آٹیکلز جب ٹو تاؤزن ٹین کے ایٹین ٹامینٹمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن میں آئے اس دن کے بعد جتنی بھی اسمبلیاں در گزری بدقسمتی سے کسی نے بھی ان الفاظ کے کو کیا کہتے ہیں کہ اقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے to translate these words into reality کہ یہ الفاظ بلوشستان کے لوگوں میں زندگی میں بہتری لاتے انفرچنٹلی ان پہ نہ کوئی ڈیبیٹ کیا گیا نہ کسی سیکٹری نہ کسی موقع میں نے کہا کہ جناب والا اب یہ معایدے revised ہو سکتے ہیں کیونکہ کانسٹیوشن میں اب ہمارا ان کے ساتھ رہن سیند طریقے کار تعلقات اور ہمارے اختیارات کا جو تناسب ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے آپ جب کانسٹیوشن ریویو کرتے ہیں کانسٹیوشن میں amendment جلواتے ہیں this is not just for the sake of the constitutional review or constitutional amendment this is something آپ جانتے ہیں کہ ہم operate نہیں کر سکتے تھے تو جناب والا اس کی روح سے کیا ہوا یہ 2010 کا کانسٹیوشن میں clear cut اور 2017 میں 2017 میں ایک addendum اس سے پہلے 2013 میں 2012 میں ایک addendum جاری کیا گیا اور وہ addendum یہ تھا کہ جناب والا یہ addendum 2017 میں دکھاؤں گا آپ کو 2001 یہ بہت important ہے تاکہ ہمارے دوستوں کے لیے 2011 یہ 2011 کی agreements کے کچھ شکے میں پڑھوں گا تاکہ جب آپ سندق والوں کے ساتھ معاہدے میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دندارے دوکہ دی ہوئی ہے اتنے پڑے لکھے لوگ ہمارے سیکٹیٹ میں بیٹھے ہیں ان کے اور ہمارے سابقہ حکومتوں کے قابل لائق فائم دوستوں کے ہونے کے باوجود this agreement for extension of the term of the lease contract of سندق کپر گول project here and after referred to as an agreement is made in بیجنگ دو ازار گیارہ کو مہیں اٹارہ کو بیجنگ میں ایک معاہدہ سینگ ہوا اس معاہدے کے تحت سندق metals limited a company registered under the law of پاکستان having its registered office at 73 8th street جناہ ٹاؤن کوئٹا بلا 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 اس میں ایک آخری ہے یہ میں ذرا پڑھ کے سناؤں گا اس میں یہ ہے کہ جو لیز اڈو نے the term of the lease contract is scheduled to expire in October 2012 the lease has given a return notice to lesser till the economic reserves are exhausted whichever occurs later یعنی 2002 کے بارہ کے بعد ہم لیز کو extend کر رہے ہیں یا تو آپ سونا چاندی جلدی ختم کر لیں یا لیز کا time ختم ہو یہ لفظ ہیں انگریزی سے اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے the lease has given a return notice to lesser seeking extension in the term of the lease contract for five years behind October 2012 till the economic or reserves are exhausted whichever occur later اچھا اس میں F جو ہے section F ہے وہ خود مانتے ہیں بیجنگ میں بھی باتھ کے یہ معایدہ ہوا اس پر آغاز اکو کے بلوجستان package agreed to between the government of Pakistan and the government of بلوجستان the ownership of the سندق project ownership ملکیت کو کہتے ہیں The ownership of the سندق project would get transferred to government of بلوجستان after the expiry of existing term of the lease contract in two two thousand till October 2022 2017 October lease contract extended till 31 October 2022 چاندی تامبا کیونکہ آج کل ریکھو دکھ ذکر کافی چل رہا ہے اگر آپ یہ پریسیڈنس اپنے آج نہیں بنایا آج اس اتیاد اور اتفاق کا ازارہ نہیں کیا تو مجھے در یہ جناب والا کہ ہماری سونے اور چاندی کی دولت ہے یہ کوڑیوں کے دام دوسرے ہم سے لے جا جائیں گے